چناب ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو محمد ازگر بات کا سلام پہنچیا یہ ڈالتے ہیں آج کے خبرنامہ پر ایک نظر جمع کشمیر میں موجودہ پینچائیتی نظام کو اگرچہ اکتیارات دے کر با اکتیار بنایا جا رہا ہے اور اس تبدیلی کو بی جی پی حکومت بڑی کامیابی کے طور دیکھ رہی ہے لیکن زمینی سطح پر یہ اکتیارات بس سرپینچ اور پنچوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں حکومت نے گاؤں دیہات کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا کہ دھئی علاقوں کی تعمیر و ترقی کا زیمہ مقامی لوگوں کو ہی دیا جائے اور کئی جگہوں پر اماندار ترقی پسند سرپینچوں نے اپنی پینچائیتوں کو سونے کی چڑیا بنایا لیکن بیچتر جگہوں پر یہ نظام کرپشن کا اڈا بن گیا ہے سرپینچوں کو دی جانے والی تمام سرکاری سکیموں کا حال بے حال ہو گیا ہے کوئی بھی سکیم گریب مستحق تک پہنچنے نہیں دی جاتی ہے اور ہر بار چند روز تک سرکیوں میں رہنے کے بعد تمام تر معاملات دفن ہو کر رہ جاتے ہیں اس حوالے سے بدروا کہ ایک سماجی کارکن راجت شرما سابق طلبہ لیڈر پنکہ شرما کاس تکڑ مندار سے سجاد امن بھٹ نے بتایا کہ ترقی کے نام پر باری رکومات پینچائیتوں کی تعمیر و ترقی کے لیے سرکاری خزانے سے نکالی گئی لیکن زمینی سطح پر وہ چند منظور نظر لوگوں کی تجوریوں کی زینت بنیں کروڑوں اربو روپے گیر ضروری تعمیر میں برباد کر دیے گئی یہی حال مشن یوت کلب کا بھی ہوا حکومت کی طرف سے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو تعمیری سرگرمیوں میں بروے کار لانے کے لیے ایک بہترین سکیم مشن یوت شروع کی گئی جس میں ہر پینچائیت پانچ سے پچاس نوجوانوں کا ایک رضا کارنا گروپ بنایا جا رہا ہے یہ کام زلہ انتظامیہ کی نائلی کی وجہ سے سر پینچوں کے ہاتھ لگ گیا پھر ان سے وہی ہوا جس کی توقع تھی سر پینچوں نے اپنے رشتہ داروں پڑوسیو ہمدردنوں کے نام لکھ کر حکام کے سامنے رکھ دیے اور کسی کو کانو کان خبر نہ لگنے دی اور پتا تب چلا جب پینچائیتی لیڈرن اپنا کام کر چکے تھے ان نوجوانوں نے انتظامیہ سے فوری طور مشن یوت کلب کی کاروائی پر روک لگانے کی مانگ کی ہے اور آج سر نو پینچائیتوں میں نوجوانوں کے یوت کلب اندراج کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ مشن یوت کلب نہیں بلکہ آپ سر پینچ پریوار کلب بن رہے ہیں میرا نام پنکت شرما ہے اور میں پنچائیت ڈانٹنا بلوک کھوندنا کا ایک نیوازی ہوں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یوت کلب کو کانسٹیوٹ کرنے کے لیے ڈی سی آفیس ڈوڈا سے ایک آرڈر نکلا تھا چودہ جولائی کو اور اس آرڈر میں کچھ گائیڈ لائنز کی اور ساپ ساپ مینجن کیا گیا تھا کہ سبھی بنچائیت کو یوت کلب کو پریئیٹ کرنا ہے لیکن میری بنچائیت میں اور سپیشلی جو میں نے باقی بنچائیتوں میں بھی اس کے بارے میں انیویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو یہ بات نکل کے آ رہی ہے کہ جو یوت کلب ہیں جو گائیڈ لائنز جو دی گئی تھی چودہ جولائی کو جو آرڈر کے ساتھ جو گائیڈ لائنز کو اٹیج کیا گیا تھا جو گائیڈ لائنز کو بلکل بھی فالو نہیں کیا گیا ہے اور ان گائیڈ لائنز کے اقوارڈنگلی جو ہے جیسے جو ہمیں جو یوت کلب کنسٹیٹوٹ کرنا تھا اس میں جو ہے مینیمم کولیفکیشن ڈویلت کلاس ہونی چاہیے تھے اس میں جو ہے کمپوزیشن ڈویفٹی ممبرز کی ہونی چاہیے تھے اور جو ایج ہے وہ ایٹی انٹو تھرٹی پائی ہونی چاہیے تھے اس کے علاوہ جو ہے ایڈیشنل یہ کہا گیا تھا جو کمپوزیشن ڈویفٹی ہونی چاہیے جو یوت کلب کے ممبرز بنائیں گے اور اس میں 2-3 کا جو ریشو ہے اس میں فیمیل کینڈیٹس ہونی چاہیے لیکن نہ تو میری پنچائت میں اور نہ ہی ابھی تک میں نے جتنے لوگوں سے جتنے سرپنچر سے یا جتنے یوت سے الگ الگ پنچائت میں بات کی ہے وہاں پہ یہ جو یوت کلب کو جس طرح سے جن گائیڈ لائنز کے پورڈنگی فریم کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کیا گیا وہ جب ہم سرپنچر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے بینگے سوشل ایکٹیوز آج بھدروہ کے تمام یوت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری سرکار نے یوت کو امپاور کرنے کے لیے جو ایک یوت مشن کلاپ کر کے ایک سکیم نکالا لیکن بہت شرم کی بات ہے ہمارے بھدروہ کے تمام ان پنچیز اور سرپنچیز کے لیے جنہوں نے نہ ابھی تک ویلیج میں کوئی اس طرح کی گرام سبھائی کروائی نہ اس طرح کی کوئی بات کری جس سے یوت کو اویر کیا جائے کہ آپ کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے سرکار نے ایک سکیم نکالی ہے اگر ڈی سی ڈوڈا کے پاس ہمارے یوت کے نام پہنچے بھی ہیں وہ ویڈاؤٹ اینی گرام سبھائی کے پہنچے ہیں وہاں پر پرسنل انٹرسٹ ہے پنچیز اور سرپنچیز کا جن کو رکھا جانا چاہیے ان کو نہیں رکھا گیا اور ففٹی ففٹی کا ریشو جو ہے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہر ایک منچائی سے پچاس لوگوں کا یوت ان کا نام دیا جائے لیکن میں ڈی سی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بہت جلدی آپ اس میں انٹروین کریں کیونکہ یہاں پر جو ہے گھٹالا جو ہے وہ بہت ہائی پیگ پہ جانے والا ہے کیونکہ یوت مشن کلپس کے لیے جو ہے وہ ہر ایک منچائیت کے لیے پیسہ آئے گا اور وہ پیسہ کہاں یوٹلائز ہوگا وہ بہت آپ اور ہم بہت اچھے سلکے سے جانتے ہیں میں کتائی برداشت نہیں کروں گا کہ اگر ہمارے بھدروہ کے ساتھ بھدروہ کے یوت کے ساتھ اگر غلط ہوگا تو میں کبھی بھی اس کو کتائی برداشت نہیں کروں گا چاہے مجھے کسی بھی لیول تک جانا پڑے جیسے یہ نوٹیفیکیشن ہے جو چودہ ساتھ دوہزر اکیس کو نکالی گئی لیکن اس نوٹیفیکیشن کا ابھی تک گراؤنڈ لیول پہ کوئی بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہے تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے یا تو ہمارے سرپنچیز اور پنچیز اس سکیم کے بارے میں اویر نہیں ہے یا تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یوت کو جو ہے ایمپاور کیا جائے زیلا پولیس کشتوار نے منگل کے روز بتایا کہ اس نے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے ایک بیان میں پولیس نے کہا کہ کل سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو گردش میں تھی جس میں گائے کے جانور کی خال دکھائی گئی تھی علاقہ میں فرقہ وارانہ ہمہنگی کے حوالے سے ویڈیو کلیپ کی حساسیت کو مزے نظر رکھتے ہوئے قانون کے مطلقہ دفعات کے تحت پولیس تھانا کشتوار میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے ڈسٹک پولیس سائبر سیل کو فال بنایا گیا اور ملزمان کی گرفتائی کے لیے ٹیمیں دشکیل دی گئی بیان میں مزید کہا گیا کہ بعد میں پولیس نے اس سلسلے میں کچھ مشتبہ افراد کو پوچھتاش کے لیے اپنی تحویل میں بھی لیا ان نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے بعد یہ منظر عام بیائیا کہ یہ ویڈیو موئینا طور پر تھانا پولیس کشتوار کے پامر علاقے کے ایک نالے میں بنائی گئی ہے پولیس نے شر پسندو کا منطبع کیا ہے کہ وہ کوئی ایسی ویڈیو نہ فیلائیں جس سے علاقے کا امن اور فرقہ وارانہ امہانگی متاثر ہو ورنہ ان کے خلاف قانون کے تیت کاروائی کی جائے گی خیتہ چناب کے زلہ ڈوڑا میں کانگرز جماعت نے مختلف علاقوں میں اپنے ورکران کو متحرک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے پہلے بلاق سطح پر سابق وزیر عبدالمجید وانی کی صدارت میں میٹنگوں کا دور شروع ہوا ہے اس حوالے سے آج پردیش کانگرز کمیٹی کے جنرل سیکٹری و سابق وزیر عبدالمجید وانی نے کانگرز زلہ صدر ڈوڑا شیخ مجیب احمد کے ہمراہ کاسطیگڑ بلاق کا دورہ کر کے وہاں پارٹی ورکران سے ملاقات کی کاسطیگڑ میں کانگرز لیڈران کا والانہ استقبال کیا گیا اس موقع پر کانگرز کے سینئر لیڈران ورکران و پارٹی میں شامل نئے چہرے بھی موجود تھی واضح رہے کہ کاسطیگڑ حلقہ انتقاب رمبن میں آتا ہے اس لئے یہاں پر لیڈران کی آمد بہت محدود ہے لیکن ڈی ڈی سی انتقابات میں رمبن کانگرز کی گہر حاضری کے بعد عبدالمجید وانی نے کمان سنبھالی اور متعدد بار کاسطیگڑ میں عوامی جل سے منقد کی اور ڈی ڈی سی انتقابات کے نتائج میں چوتھے نمبر سے کانگرز کو دوسرے نمبر تک پہنچایا پارٹی ورکران سے کتاب کرتے ہو عبدالمجید وانی نے بتایا کہ اپنے دور اقتدار سے ہی کاسطیگڑ کے لیے کام کرتے رہے ہیں حالقہ یہ علاقہ رمبن کانسیچنسی کا حصہ ہے لیکن انہیں ہمیشہ اس علاقے کو بغیر کسی مفاد اپنا سمجھا اور اس علاقے سے ان کا خاص لگاؤ اور دلی ہمدردی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ خود کاسطیگڑ بلاک میں ورکران سے ملنے آئے ہیں انہیں ورکران پر زور دیا کہ وہ سکت محنت لگر اور امانداری کے ساتھ کام کریں اور تمام طبقہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں کانگرز ملک کی ایک پرانی اور سیکلور جماعت ہے اس میں کوئی محضب و ملت چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہے انہیں پارٹی کے سینئر لیڈران ورکران کو بتایا کہ وہ آدھوں سے زیادہ کام پر توجہ مبزول کریں اور عوامی مفاد کو ترجی دیں بتاتا کچھ تو اس سے انسانوں کے اندر ایک ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ادوار کھو جاتے ہیں یہاں بہت سارے اچھی باتیں گئیں انجو دیوی جی نے انرادہ جی نے سب لوگوں نے اچھے اچھے باشر جی نے ہمارا لقش ہے کہ ہمیں یہاں بہترین سکول کا سٹاف ہمارا لقش ہے یہ کالج جو بنا ہے ڈگری کالج اس کا انفرسٹرکچر تیار یہ رات کو ہم نے کیبرٹ سے نکالا ہے کاشریگر کے لئے میں نے تاثیل آپ کا بھلاگ خدا گواہ ہے رات کو ڈیٹھ بجے گسیڑا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا بھاگوہ والوں کے اور ان کے لڑائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھلاگ بھاگوہ کاشریگر والے نہیں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں بھلاگ بھاگوہ پہ جائیں گا ہم کاشریگر پہ کپے ہونے رہے ہیں تو وہ ایک معمولی سے لڑائی تھی جو ہماری گھرو گھرو تک پہنچی تھی ہمیں راگ کو ڈیٹھ بجے آپ کی تاثیل کا اور آپ کے بھلاگ کا بیچ میں ڈالا ہے جب ڈیٹھ بھاگوہ اس کے بارے آئی عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر نے تھے کیبرٹ میں پروپوزل آیا ہم نے کہا کاشریگر دور تراز ہیں لو پیڈ ایمپلائیز فیڈریشن کے زلہ صدر ڈوڈا نیاز امندرائی محکمہ تامیرات آمہ میں تیتیس سالہ ملازمت کرنے کے بعد سبگدوش ہو گئے نیاز امندرائی اور چیف انجنئر محکمہ تامیرات آمہ کی ایک ہی روز سبگدوشی کے چلتے محکمہ تامیرات آمہ دوڈا کی طرف سے دو روز قبل ہی نیاز امندرائی کے عزاز میں الویدائی تقریب کا انقاد کیا گیا تھا لو پیڈ کی طرف سے تنظیم کے صدر کو سبگدوش ہونے پر ایک پروکار الویدائی تقریب کے دوران الویدہ کیا گیا اس موقع پر فیڈریشن کے سینئر رہنمہ و دیگر عراقین بھی موجود تھے اپنے خطاب میں گلام حسن پانپوری شکید امند دیو انجنئر نظیر امند شیخ ماجید جانگیر تانترے عبد المجید شاہ ایسی ناصر حسین زرگر ایکسین ڈوڈا محمد ایوب وانی ٹریڈ یونین صدر کشتوار عبد المجید شاہ سعید امتیاز حسین انائیت اللہ شان نیڈ بے صدر نے نیاز امندرائی کو ان کی باعزت سبگدوشی پر مبارک بات پیش کی ان نے بتایا کہ راہی نے ملازمین کے حق کے لئے شروع سے ہی جد و جہد کی ہے ڈوڈا میں لوپیٹ کے ساتھ منسلک مختلی محکمہ سے ملازمین کو نیاز امندرائی کی قیادت میں کبھی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑا راہی نے ہمیشہ لوپیٹ کے ملازمین کی آواز پر ارباب اقتدار تک پہنچایا اور ان کو درپیش مسائل مطالبات کو منوانے کے لئے سکت جد و جہد کی مقررین نے بتایا کہ نیاز امندرائی کی خدمات کو محکماتہ میرا تاما کبھی پھراموش نہیں کر سکتا ہے نیاز امندرائی ایک سرکاری ملازم ہونے کے باوجود سماجی کاموں میں سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے جو بھی لوپیٹ سے آئے ہوئے ہیں تمام چیپ کے جو ہمارے صاحب کا ریٹائرمنٹ ریٹائر ہو کے بھی آئے ہیں تو سب کو میرا بھی پیار بارا سلام زیادہ پوشنا زیادہ ٹائم لیتے ہوئے یہی بات کرتا ہوں نیاز صاحب کے کنسر جو اس وقت مہین مسئلہ ہے جس کے لئے سب ہم اس تقریب میں حاضر ہوئے ہیں اس کا یہی ہے کہ میرا تو بچپن سے ہی مجھے یہی یاد ہے کہ جب ہم چھ سال کے سے تب سے ہی یاد ہے کہ ہم آج تک ہم میرے گھر والے روز شام کو مجھے یہی پوچھتے ہیں اس کے جانے کے بعد ہم لگ بگ ڈیلی ملا کرتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں آپ کی پرینڈشپ کیسے آپ کو کبھی لڑائی ہوئی اتنے سالوں میں نے کہا کبھی نہیں چڑھانا چاہیے مل کے ایک دریہ سخاوت کا بہانا چاہیے تو اب میری مراد ہے جناب رفیق احمد باغوان صاحب تو وقت کا خاص خیال رکھیں دو منٹ کے اندر اندر اپنا باشت کمپلیٹ کریں میں نیاز احمد رحیش صاحب کے بارے میں کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں نیاز احمد رحی اپنے بتیس سال نوکری کے جو انہوں نے سرانجام دیئے آرین بی میں آج سبک دوش ہو کے اپنی زندگی کی ایک نئی ایننگ شروع کرنے جا رہے ہیں میں نیاز احمد رحیش صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا نیاز احمد رحیش صاحب بچپن سے ہی یہ بڑے ان کی زندگی جد و جہد میں گزری ہے یہ بچپن میں ہی ان کو مہ باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا اس کے بعد کوئی پندرہ سال مسلسل میرا اور ان کا آپس میں تعلق رہا اور اس کے بعد جہاں جہاں نیاز احمد رحی رہا وہاں وہاں اس نے بڑی امانداری سے اپنی جو بھی اپنے فرائض تھے ان کو سرانجام دیا نوکری سے پہلے جب یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ نیاز رحی صاحب چلتے تھے تو میں آپ کو کہوں گا کہ ایسی ڈیڈیکیشن کسی اور میں آج تک دیکھنے کو نہیں ملی ہر شخص اداس ہے ہر شخص اداس ہے تیرے جانے سے ہر شخص اداس ہے تیرے جانے سے ہو سکے تو لوٹ کے آنا کسی بہانے سے اب میں ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو آج اس تقریب کے مہمانے خصوصی بھی ہیں جو کسی تارف کے محتاج نہیں ہے وہ ہیں جناب نیاز احمد رحی صاحب جو پرسٹ وائل لو پیڈ گورنمنٹ ایمپلائیز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی ہے برگ سپروائزر کے عہدے پر بھی آج سبک دوش ہو رہے ہیں تو میں ان کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ منج پہ آکے اپنے خوبصورت الفا جو ان میں کلا ہے اس کلا سے یہاں پہ نوازے میرے مہترم سیول ٹینڈی انجینر مہترم ناصر سین زردر صاحب کی احضر میں بولنا چاہتا ہوں وقت کے ساچے میں وقت کے ساچے میں ڈمنا آسان ہے جو وقت کے ساچے تو بطر اسے انسان کہتے ہیں وہ پلٹے ہوئے لم ہے وہ پلٹے ہوئے لم ہے وہ پلٹے نہیں گزرے ہوئے لم ہے دل پہ بیٹی ہوئی یاد نیشنل ہومن رائٹس سوشل جسٹس کونسل کی کومی وائس چیئرمین ڈاکٹر شاہدہ پروین نے پالیتین بیگ کے استعمال اور اس کے نقصانات کے بارے میں گاؤں میں جا کر بیداری پروگرام کا اتمام کیا انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مومی لفافوں کا استعمال نہ کریں اس سے معوریاتی نظام میالودگی پیدا ہو رہی ہے اور جانور مومی کاغذ کھا کر موت کا اشکار ہو رہے ہیں اس لئے تمام مذاہب کے مانے والے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کسی جاندار کی جان بچائیں اور بید زبانوں کی موت کا سبب نہ بنیں ڈاکٹر پروین نے بتایا کہ بازار سے راشن لانے کے لئے کپڑے والے بیگ یا پیپر والے بیگ کا ہی استعمال کریں جو مٹی میں جا کر سڑ جاتے ہیں اس کے بارکس مومی لفافے جب کچرے میں جاتے ہیں تو کافی سالوں تک ویسے ہی رہتے ہیں جس ویسے معوریاتی اتوازن میں گراوٹ آ رہی ہے اور کئی قیمتی جانور جانور یہ کھا کر موت کا اشکار ہو جاتے ہیں جی آج ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ ان لوگوں کو بتانے کہ جو ہمارے پولیتھی بیگز پلاسٹک کے جو ہے وہ لوگ یوز کرتے ہیں مارکٹ میں بھی اور پھر گھروں میں آکے صاف کر کے باہر پھینکتے ہیں آپ ان کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کتنا نقصان ہوتا ہے یہ پولیتھینز بیگ اگر کوئی گائے کھا جاتی ہے گائے بچاری کچھ دنوں کے بعد مر جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ بلاکیج ہو جاتی ہے اس لئے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلاسٹک بیگز یوز مت کریے اور اگر آپ نے مارکٹ جانا ہے وہاں سے یا کپڑے کا بیگ ملتا ہے یا پیپر بیگ ملتا ہے اگر تھوڑی چیز لینی ہے پیپر بیگ ملتا ہے اس میں سمال لائیے ہم ان لوگوں کو آج یہی بتانے آئیں کہ پلاسٹک کا جو بیگ ہے تھیلہ ہے وہ کتنا نقصان دہی ہوتا ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے ہم نیشنل ہیومر رائٹس سے ہیں آج ہم اسی کا پروگرام یہاں پہ دہنے آئے ہیں یہ ڈکٹر شاہیدہ وائس چیئرمن پرسن آئے یہاں پہ آئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں پولیتھین وغیرہ یوز کرنے چاہیے تو نہیں کرنے چاہیے تو اس سے ہمیں کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں کیا کیا مطلب ان سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے شاہیدہ نیشنل ہیومر رائٹس وائس چیئر پرسن انڈیا تھانک یو سو مچ ان لوگوں کو یہی بتانے آئے ہیں کہ یہ کام مت کیجئے یہ دیکھیں گند کتنا پڑا ہوا ہے یہاں پہ پولیتھین بیگ کتنے اس کے ساتھ کبھی پانی بھی آ جاتا یا پانی میں بہا جاتے ہیں تو پانی بھی رک جاتا ہے تو وہاں بلاکیج ہو جاتی ہے اور پانی ڈیمیج کر دیتا ہے ساتھ میں اگر کوئی جانوری کھا جاتا ہے اس کو پولیتھین کو تو وہ بھی بیمار ہو کے وہ بھی مر جاتا ہے کوئی ہندو لوگ ہوتے وہ گائے کو سمجھتے ہیں ہندو لوگوں کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ گائے کھا کے مر جائے گی تو ان کو پاپ لگے گا وہ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں اس لئے پلیز پولیتھین بیگز کا کم سے کم یوز کریں تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کا خبرنامہ پہنچتا ہے اپنے اقتطام کو اپنے مذبان کو دیجئے اجازت خدا حافظ آداب